موسیقی 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 ایکسپریس منتخب نمائندوں کو چوڑا کو کہنا قبول نہیں ججوں کا طرز عمل پارلیمنٹ میں زیر بحث لایا جائے وزیر آزم حکومتی فیصلی رت کیا جانا اچھی روایت نہیں سرکاری افسروں کو عدالت میں طلب کر کے بے عزت کیا جاتا ہے کبھی منظور شدہ خانون ختم کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے لہور ہائی کورٹ پیمرہ سنواز شریف اور مریم نواز کی عدلیہ مخالف تقاریر کا ریکارڈ طلب سپریم کورٹ تلال اور دانیال کو جواب کے لیے مخلت ایلو سی بھارتی فائرنگ بچہ شہید پاک فوج نے دو بھارتی فوجی مار ڈالے ڈاز پارلیمنٹ نیڈ ججز سے ٹو لیجسلیٹ آسکس پی ایم نیوز انٹرنیشنل کی خبریں اپوزیشن تو بیک لیجسلیشن ان نیشنل انٹریسٹ اور اس کے علاوہ انگریزی اخبار میں بھی یمن کے حوالے سے خبر پارک ٹروپس not to take part in یمن وار منسٹر اشورز سینٹ لیکن سینٹ نے یعنی جو چیئرمن سینٹ ہیں انہوں نے اس بیان کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے بوئی ایٹ مارٹیرد ان انڈین فارنگ ات لو سی پی ایم سلیمز جوڈیشیری فر لیبنگ ایم پیز ایس تیوز اور لوترز ایکس پیس ٹیبیون کی خبریں ہیں گورنمنٹ ریفیوزز تو ڈائیولج کے ایس اے آپریشنل ڈیٹیلز مفتہ لیوز فر پیریس تو پیٹ پاکستانز کیس اور اسی طرح خالجہ آصف جو ہیں وہ روس کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں منسٹر ریفیوزز تو ریویل ٹروپس لوکیشن ان سعودی اریبیا پی ایم ٹیکس پی ایمل این راو وید جوڈیشیری تو پارلمنٹ تو جناب یہ سارے مسائل اور یہ سارے خبریں اور ان پر ہم بات کریں گے جناب ہمارے جو مہمان آج سٹوڈیو میں موجود ہیں جمال حسین صاحب ان سے گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے سلام علیکم والیکم اسلام صاحب کیا آپ کا دفاعی بیک گراؤنڈ ہے سب جانتے ہیں اس سیناریو میں رہ کر جب آپ کے سامنے یہ ساری خبریں آتی ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے خاص طرح پر جو بھارت کا ایک مسلسل ایک تو چوتھا پانچوہ یا پتہ نہیں چھتا ساتوہ سال ہے ہم روزانہ کی بنیادوں پر یہ خبریں سن رہے ہیں کہ اسکلیٹ ہو جاتے ہیں کبھی سکیمشز کبھی تھوڑا سا تھنڈا محسوس ہوتا ہے دوسری جانب افغانستان نے بھی ایک مسلسل دباؤ ان کی سٹیٹ پالیسی ہے یا کیا ہو رہا ہے آپ بہتر بتائیں اب کل ہی دو سورسائٹ بومبرز وہاں سے آئے کہا جا رہا ہے باجور میں مارے گئے کیا فرما رہے ہیں افغانستان جنگ اگر میں اس کو تذیعہ جب کرتا ہوں تو پھر مجھے ویٹنام کی جنگ اس کی مشابہت ہے وہ سامنے نظر آتی ہے انگریزی میں ایک ایڈیا میں کہ ہسٹری ڈیپیٹ اسیل لیکن اپرینٹلی مارک ٹوین نے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر دیا تھا کہ ہسٹری ڈیپیٹ بٹ ڈیٹ رائمز تو وہ صحیح ہے تو جب میں ویٹنام کو دیکھتا ہوں تو اور افغانستان دونوں ایسے وہی تاریخ ایک اور جگہ دورہ ہی جاری ہے کہ ویٹنام میں بھی افغانستان اور ویٹنام دونوں سیکنڈ ورل وارڈ سے پہلے وہ کلونیل پاورس کی ضرمیں آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے وہ امریکن انفلنس بہت کم تھا ویٹنام میں فرنچ کی جب ڈیفیٹ ہوئی اس کے بعد امریکن سٹرنی کے لیے آگئے سمیلی افغانستان میں جنگ شروع کی ویٹنام میں جنگ جو شروع کی تھی اس کی وجہ انہوں نے غلف آو ٹانکین جو جھوٹا ایک انہوں نے بنایا ہوتا ہے کہ ان کا جہاز تھا USS Maddox ٹھیک ہے اس کو انہوں نے کہا کہ اس پہ ویٹنامیز نے حملہ کر دیا نور ویٹناس میں تو کانگرس نے اپور کر دی انہوں نے پھر واقعہ دا جنگ پہ آگیا افغانستان میں وہ آئے 9-11 کے بعد کہ 9-11 was real کس نے کیا تھا اس پہ بحث ہو سکتی ہے لیکن 9-11 ہوا تھا اچھا وہ لینڈن جانسن نے شروع کی تھی اس نے پھر اسکلیٹ اسکلیٹ کیا تھوڑا بہت یہاں بھی بوش نے شروع کیا تھا اب اس کے بعد لینڈن جانسن کے بعد جب وہ آئے نکسن آئے اس کو انہوں نے اور بڑھا دی یہاں پہ جب عوام آئے انہوں نے پھر پاکستان پہ بمبارے شروع کر دی درون اٹیک ہے نا ہمارے فاتح پہ اور بجے کی بات یہ ہے کہ ٹورس این جب وہاں پھر بھی نہیں جیت رہے تھے تو انہوں نے کمبوڈیا اور لاوس پہ بامنگ جب انہوں نے انویڈ کر دیا لاوس کو کمبوڈیا بامنگ شروع دی یہاں پر بھی وہی ہر بات چل رہا ہے پاکستان سارا ان کی جو فیلئر ہے ویٹنام میں وہ دوسرے ملک میں ڈال رہے تھے یہاں افغانستان کی فیلئر وہ ہم پہ ڈال رہے تھے اگر ہمارے پاس نیوکلیر ویپنس نہیں ہوتا ہمارا وہی احشر ہوتا ہے جو کمبوڈیا اور لاوس پہ باتا ہے اچھا جہاں ہم پہ حملہ کر دی تو ہم نے کیا کرنا تھا شور میں چاہنا تھا یا ڈیفینڈ کرنی تھی جو بھی نیوکلیر ویپنس کی وجہ سے وہ گھمڈا آ رہے ہیں اب ان کے پاس ایک اور انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں ہم تو بابنگ تو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا رسک ایسکلیشن بہت زیادہ ہے تو انہوں نے اب اکنومک وارفیر شروع کرنے کی یا تھرٹنی شروع کرنے کی کوشش کی مزید کی بات یہ ہے کہ میں ڈانالڈ ٹرمپ کو جب دیکھتا ہوں نا کہ یہ کر کے آ رہے ہیں اس کی عادت ہے کہ ہر چیز کو وہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے ہوا ہے صحیح لاکوریا میں جب اس نے تھرٹنی کرنا شروع کیا اور تو پریزیڈنٹ اتنی نوز بات کرتے نہیں ہے کبھی بھی یو ایس پریزیڈنٹ کی بات ہوتی ہے اس کو بہت سجیدگی سے لیا جاتا ہے اب اس نے سرٹن کرنا شروع کیا اب دوت خوریا سعود خوریا جب باتوں پہ آگئے ہیں تو ان کی جو اندر ملیٹری ہے وہ تو بڑے اپسیٹ ہیں لیکن یہ بڑے فقر سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے پریشر ڈالا تھا تو اب یہ ہوں گے یہی ہر بات اب ہم پہ سمال کیا جا رہا ہے میرے خیال سے کہ وہ ہمیں کہہ رہے دو مور دو مور اور ہم کہہ رہے ہیں کہ we have done enough we cannot do anymore اب وہ ایک تو انہوں نے کوئلیشن سپورٹ فن بن کر دیا اسے ہمیں زیادہ فرق نہیں پڑا کہتا ہے کہ ویسے بھی ہمیں آپ نے فن دیتے ہیں اس پر ریلائنس کی وجہ سے ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں جو آپ ہم پہ مجبوری سے کروانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اب انہوں نے میں خیال سے ڈاللڈ ٹرمپ کی یہ سٹریٹیجی ہے کہ اس کے ایف 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 یا ہمیں بلیک لیس کر کے ہمیں کافی فرق پڑے گا اور ہم نے اب جنرل باجوال نے بھی جا کے بتانا شروع کر دیا میری اپنی اپنی اپنین یہ ہے کہ میں بھی تین چار ہفتے میں ہم تھوڑا بہت کر لیں گے بکر ان کا مسئلہ ملیٹی انہیں پتا ہے کہ خانی وغیرہ کا ہم نے اٹھا دیا لیکن وہ حافظ سعید اور جنرلشک طیبہ وغیرہ اس پہ بھی وہ چاہتا ہے کہ پلان ڈاؤن کریں جو ہم اب تک پوری طرح سے شاید نہیں کر رہے اچھا تو اس کے بعد میں خیال سے یہ ہوگا کہ ایک آدھ بہینے کے بعد پھر ڈاؤنڈ ٹرم پڑے فخر سے آکے کہیں گے دیکھو میں نے ان کے سر پہ پسٹول رکھا یہ بندے بن گئے اب بھی سٹارٹ تو اس کی بھی واہ واہ ہو جائے گی اور میں اپنا رائے کہ اگر وہ اپنی واہ واہ کرانا چاہتا ہے اور ہمارے ہمائے اوپر یہ جو دونے ایک تلوہ رکھی ہوئے ہڑ جاتی ہے تو مجھے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے وہ وہ امریکن پبلک جانے اور ڈاؤلر ٹرم جانے ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں اچھا آپ نے بتایا یہ کہ جس طرح سے ایک سیمیلیارٹی نظر آ لیے ہمیں دونوں ملکوں کے درمیان وہاں دونوں نے ریٹریٹ کیا آفٹر لوزنگ دیر فیس ان ویٹنام ٹھیک ہے اور سہرے جانی نقصان بھی ہوا بہت زیادہ لیکن افغانستان ایک ایسا سار پوئنٹ بناوا ہے مسلسل کوئی اب تو بیس تیس یعنی اگر ہم سوویٹ جی اس سے دلیں تو تیس سالی ہو گئے ہیں اس ملک کو تو ایسے صحیح اچھا سر میں آپ سے سوال کمپلیٹ کرتی ہوں درہا کالر ہے پھر آپ کی طرف آتی ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم میڈم وہ کہتے ہیں کہ وان سلپ وان سلپ از امیلیم ملینیم ڈپ اگر سٹیٹ انسیٹیوشنز فیل ہو رہے ہوں اور وہ فورن افیرز اکنومک افیرز انٹرنل افیرز کو سری طرح نہ لوک آفٹر کرتے ہوں تو دیٹیز ملینیم ڈپ میں اس لیے بہت دفعہ آپ کے ارز کر چکا ہوں بلکہ آپ کا جب ساجد سجاد میر صاحب لاہور سے یہ پروگرام کرتے تھے اس وقت یہ کہتا تھا کہ یہ ایک جیسے میں نے آپ کے پروگراموں میں کئی دفعہ کہا کہ ایک کاؤنسل آف سپریم کاؤنسل آف ایڈوائزر مونٹرنگ ایڈوائزر ہونی چاہیے جو یہ سٹیٹ انسیٹیوشن پرائیم نیسٹر اب کل وہ کہہ رہے ہیں ان کے ایک وزیر میں کہا جی اگر نواز شریف صاحب کی تقریریں بند ہوگیں پریپور ریگنگ ہوگیں اب جب کر رہے ہیں وہ پریپور ریگنگ نہیں یہ صحیح بات ہے صحیح بات ہے سر تینکیو ویری مچ اچھا آپ جو آپ نے جمال صاحب آپ نے جو سوال اٹھایا اسی کو میں آگے لے کے چلتی ہوں اچھا جو میں آپ سے سوال کر رہی تھی وہ یہ تھا کہ آپ میں بھی جس طرح کہا کہ ہسٹری سے سبق سیکھنے کے لئے ہسٹری ہوتی ہے شاید لیکن یہاں کون سے ایسے لیسنز ہیں جو یو ایسے مس کر رہا ہے میرا کوسٹن یہ ہے ہم مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ جی افغانستان کی وجہ سے پاکستان میں ہم خراب ہوتا ہے انٹرنیشنلی یہ بات کی جاری ہے کہ سیونٹی پرسنٹ ایریا ابھی تک طالبان کے کنٹرول میں ہے فورٹی فورٹی فائی اصلا بی بی سی بی بی سی بی فرنٹ چلیں فورٹی گر لیں ففٹی فورٹی فائی چھیک ہے اس سارے بیکڈروپ میں رہتے ہوئے یو ایسے کی اپنی آگے کی کوئی پولیسی آپ کو نظر آ رہی ہے بھائی سیا یہ دے ٹو دے ہینڈلنگ آف افیرز ہی چلے گا جیسے ویٹنام میں جب انہیں لوسز اتنے ہو گئے انفرہ فیفٹی ایت تھاؤزنڈ ان کی ڈیتھ ایمیریکن دیتھ یہاں پہ تو تین چار ہزار سے زیادہ نہیں اور سیون سیونٹی بلین ڈالر ان کا خلچ ہوا تھا آج کل 2010 ڈالر پرائیٹی پہ افغانستان میں انہوں نے آلیڈی ایٹریلین ڈالر خلچ کر دی ہے پنہ سوڑہ سال میں اور ان پہ کامیابی نہیں ہو رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم ہماری پولیسی فیل ہو گئی تو نظلہ سارا ان کی ملیٹری پہ آئے گا کہ آپ نے نہیں کیا 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 تو اس پہ چونکہ وہ اپنے ملیٹری کو بہت اونچی پیدرسر پہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور پہ ارضام لگا دے اجھا سار یہاں پہ رکھتے ہیں اور امریکی فوج کی اپنی سائیکی پہ درہ بات کریں گے لیکن بریک لے لیتے ہیں واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج دو تین سوالات ہیں جو ہم ابھی بریک کے دوران بھی ڈسکس کر رہے تھے اور میں آن ایر وہ بات کروں گی سر میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ ایک تو یہ کہ یو ایس اے کی جو ملیٹری ہے اس کی سائیکی آپ بتائیے اور اس کے علاوہ جو میرا سوال تھا کہ ایک مسلسل جنگ میں رہ رہ کے ایک عام فوجی کو وار فٹیگ نہیں آتی کیا یا اگر آتی ہے تو پھر وہ پالیسی لیول پہ اور بیٹل گراؤنڈ کے اندر کوئی رابطہ وہ ٹوٹ جاتا ہے برخرار رہتا ہے کیا ہوتا ہے جنگ میں دو تین چیزیں آپ کے سوال کے جواب ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو ملیٹری کی سائیکی اور ملیٹری کی اس ملیٹری کے جو اپنے آپ کو سوپر پاوہ سمجھتا ہے اگر ان تاریخ میں جائی آپ نورت کوریان ساؤت کوریان کی جب جنگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ جنرل مکارثر جو ورڈ وار ٹو کا جو فیم جنرل تھا فلیپین وغیرہ اس نے تو جب پراغرس تھرٹی ایت پیرل پہ جا کے رکھ گئے تھے وہ تو اس نے تو ٹرومن کو جا کے کہ دیا کہ لیس نیوکلیر ویپنز لیکن یہاں پہ ٹرومن نے اس کو اس کی بات نہیں مانی اس کو ہٹا دیا بکان وہاں سیویلین سپریمیسی تھی ملیٹری کی اب آباما نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی اس نے جب پوچھا گیا کہ ہم اراک میں اور کیوں نہیں جا رہے ہیں افغانستان میں کیا اور نہیں ہو رہے ہیں تو اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھو جب پوچھا گیا جب پوچھا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہتوڑا ہے کوئی بھی چیز اس کو ہتوڑا سے ٹھیک کر دیں تو ملیٹری کے بھی اہی سوال ہے کہ افغانستان کی جنگ میں جب وہ پھنس گئے ہمیں تو وہ کہہ کہ اور بھی آپ نورڈ خوریر لے 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 جنرل سمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اور ٹرپس تو اور ٹرپس تو جس پہ جس پہ جو پریزن سے ایک کئی آکر کہتے ہیں کہ اینا فی زنف ٹھیک ہے تو ویٹنام میں تو انہوں نے کر کے یہ کہہ کہ اچھا ٹی کے اسٹیبلائز ہو کے چلے گئے وہاں پہ ڈیکریٹ وکٹری لیکن دو سال بات ویٹنام تباہ ہو گیا یہاں پر ویٹنام اور افغانستان میں ایک فرق ہی ہے کہ ویٹنام کی وار میں امریکن پبلک رائز کر گئی کی کوئی جنگ ہار رہے تھے اور انہوں نے کوئی لنک نہیں دیکھا کہ ہمیں کیسے تھریٹ ہو رہے افغانستان میں انفرچنیٹلی بگوز آم نائم لیون ابھی تک پبلک پریٹسیزم تو کر رہی ہے لیکن وہ کہہ رہے کہ نہیں نہیں یہ تھریٹ ہمارا ہے تو ابھی تک گورنمنٹ پہ اتنا پریشن نہیں آیا اتنا ویٹنام پہ ہے اس وجہ سے ابھی تک پرنہ سولہ ساتھ سے وہاں لگے اور جیسے میں نے بھی کہا تھا کہ اگر ان کا بس چلتا ہمارے پاس نیوکلائی ویپنس نہیں ہوتے تو ہمارے سے ساتھ وہی حال ہونا تھا جو کمبوڈی اور لاوس کا ہوا تھا لیکن انہوں نے آرٹرنیٹ سٹریٹری ابھی یہ کر لی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کچھ تو انڈیا کو خوش کرنے کی بھی کہہ رہے کہ وہ انڈیا کی حمایت چاہتے ہیں تاکہ چائنہ کو کنٹرول کیا جائیں وہاں پر انڈیا نوشن وغیرہ اور انڈیا کے یہ لنکس بھی بڑھ رہے ہیں بہت سارے لیکن ان کو پتہ چل جائے گا کہ انڈیا کی اتنی کر رہے ہیں انڈیا لانگ ٹرن ان کو نقصانی ہوگا باقی ریجنل جتنے بھی ہیں چائنہ رشا ان سب کو انوائے کر رہے ہیں سو اس وجہ سے ہمیں جو مسئلہ ہمارا یہ ہے دو چیزیں ایک تو ایک خیال سے ہم نے اقانی گروپ کو نکال دیا ہے اور جنرل بادشو وغیرہ جا کے ان کو بتا بھی رہے ہیں ایک بڑے مزیدار ٹوئیٹ تھی جس میں میں نے امریکنز کو بھی وہ بھیجا تھا میں نے کہا دیکھو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اقانی گروپ پہ کریک ڈاؤن کرنا چاہیے ہم آپ کی بات بلکل مانتے ہیں لیس ٹارٹ ایک ساینا کانی کیونکہ وہ زہر اگر رہے ہیں اور آپ نے چلابی کا نام سنا ہوگا اراک پہ چلابی یہ جو ہوتے ٹریٹرز اپنے ملک سے بہا جا کے اپنی چمکانی کے لیے پولٹکس چمکانی کے لیے وہ اپنے ملک کا بیڑا گھر کر دیتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کر کے یہ ہم ساینا کانی بلکل یہی کر رہے ہیں اور امریکنز بھی اسے استعمال کر رہے ہیں امریکنز کو بھی پتہ ہے یہ ہو کیا رہے ہیں لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پریشے ڈال کے ہم نے جو جماعت دعوی اور ہافی سعید وغیرہ پہ جو ہم نے ان کے منطابق ہاتھ ہلکا رکھا ہے اور بہت خاصہ ہاتھ ہلکا رکھا بھی ہے کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی پروف نہیں ہے پروف نہیں ہے چھیک ہے لیکن میں خیال سے کہ جب ہمیں اتنا پریشیر آ رہے ہیں تو ایک چیز تو کرنا چاہیے کہ اگر زائر ہافی سعید وغیرہ کو آپ اللی گلی تو آپ ان کو نہیں کر سکتے لیکن کم از کم میک شور کہ ان کی پبلک پیرنس بند کر رہے ہیں یہ بات آپ کی بہت کل غالت ہے یہ کیوں نہیں بہت کلی بہت کلی کہ پھر وہ جو جس وڈس سنکر صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اس میں آپ کو چھوڑا صحیح ہے اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم میں یہ دعویہ کہ پاکستان کی باقی پوزشن بڑی حسات اور بڑی نادکتی ہے اسٹرن لیچر اپیسیر کے معاملات میں بہتی سنسیم اور بہتی سمجھداری کے ساتھ میرے خاص طور پر سعودی اور آپ اور ایران بغاروں کو انڈل کرنا چاہیے صحیح بات ہے اپنے دوسری چیز میں کہوں گا کہ نواز شریف صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے تو ادارت اپنا کام ہی کر رہے ہیں وہ صرف یہی تو چاہ رہے ہیں کہ میری ٹریل بتا صحیح بات ہے صحیح بات ہے لوجیکل بات کیا آپ نے بہترین صحیح کہہ رہے ہیں اچھا جمال صاحب میں ابھی جو بریک میں آپ سے سوال کر رہی تھی سیاسی پارٹیوں کا فٹیغ والی تو آپ نے بات بتائی سیاسی پارٹیوں کی جو میں بات کر رہی تھی اتنے چیلنجز ہیں اتنے کرٹیکل ہم جنگچرز پہ ہیں موجود کوئی ایک پارٹی ایسی نہیں اٹھ کے نظر آتی جو پارلیمنٹ کی لیول پہ ان سارے کو پروب کرے کوئی پولیسی اپنی بھی دے کوئی آگے سے بھی مانگے اتنا ڈیٹیچٹ ہم کیوں نظر آتے ہیں ان معاملات سے میں کہہ سے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ایمینے سے ان پر سے کچھ تو ایسے ہیں جن کو میں خیال سے ان کی سمجھ تیری طرح نہیں آتی جو کمپلیکس ملیٹری سیڈیوشن ہے لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ سمجھدار ہیں سمجھتے بھی ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کی پرائیٹی کیا ہے اگر آپ کی پرائیٹی یہ ہے کہ میں نے نیس سیلیکشن بھی جیتنا ہے سینٹ کی سیڈ بھی جیتنی ہے تو پھر آپ جو پپولر پہ جاتے ہیں جو پبلک کہہ رہی ہے وہ کہنے سے اوہ دیکھو امریکہ کو یہ کر دو امریکہ کو وہ کر دو ہم یہ کشمی میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وغیرہ وغیرہ تو اس قسم کی آپ کوئی کہنا نہیں چاہتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو بڑا سوئنگ ووٹ بینک ہے رجیس پارٹی کا تو اس وجہ سے ہمارے ملک بہت نقصان ہو رہے ہیں اور یہ میں نے امریکنز میں بھی دیکھا ہوں میں امریکن سکولرز کو بھی کہتا ہے یہ دانا رابرچر وغیرہ جو کالیفورنیا کے ہیں وہ جو اتنا کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو انہیں سیٹ پہ یا ریپریزنٹری سیٹ پہ آتے ہیں تو یہاں پر لیکن وہاں یہ کہ اگر شہور زیادہ ہے پولٹیشنز میں اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ کوئی بھی پولٹیشنز جو ہے وہ ایسی ایسا سٹپ لے رہا ہے جو اسے اس کا فائدہ ہوگا لیکن ملک کا نقصان ہوگا تو نیکس ایلیکشن میں وہ نکل جاتا ہے انفورچنیٹی ہمارے پاس نہیں ہے پولک ہماری ریٹورک میں آجاتی ہے اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے آپ ایک پرمیسنر کو اتاتے ہیں اور اس کی گزنی کتنی ہوتی ہے صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اچھا ناظرین کل ایک اور چیز جو ہے وہ اچھی بات ہے جو ہم ابھی رونا رو رہے تھے لیکن نہیں ناشنل اسیمیلی میں ڈسکرس ہوئے اور سر یہ وہی والی بات جو ہم نے کی تھی کہ اینی انٹائے پارک دیسیشن بائی ایف ایٹی ایف ٹو ہام وار آن ٹیرہ تو ایف ایٹی ایف جو ہے وہ ہے جناب عالی ایکزاکٹلی تو ان کی جو میٹنگ ہونی ہے اور اس حوالے سے یہ سپیکلیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید سینکشنز سخت ہو جائیں یا لگا دی جائیں تو اس بیکڈروپ میں رہتے ہوئے احسن اقبال صاحب کا یہ سوال سامنے آیا تھا کالر بھی ہے بات کرتا ہے اسلام علیکم والیکم السلام جناب عالی دیکھیں جی یہ جو ڈانالڈ رنب بھئے اور یہ موڈی جو ہیں جی 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 وہ پاکستان سے ہمارے حکمران اس کے بھیجنے اسی کے تحت وہ بات کرتے ہیں چھیک ہے آپ دیکھیں جب سے نواز شریف کو اتایا گیا ایلو سی پہ کتنے حملے ہوئے یہ آپ نے مارک کیا ہوگا دوسری بات جو کل ہمارے جو درباری وزیر آزم ہیں انہوں نے جو بات کی وہ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں عوام بوٹ دیتی ہے آپ کو کہ آپ پاکستان کی خدمت کریں پاکستان کے عوام کی خدمت کریں نہ کہ آپ کو چھوڑی ڈاکے کیلئے دیتی ہے اور عدالت اپنا کام کر رہی ہے قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے آپ بے وقوف سمجھتے ہیں عوام کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آپ نے بھی بات کی کہ ادارت اپنا کام کر رہے ہیں حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے اچھے جناب یہ جو فی ٹی ایف کا سیشن ہے وہ 23 فیبری کو ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہی ہمیں پتا چلے گا کہ اس سیشن میں ہمارے لئے کیا کچھ سامنے آ رہا ہے کیا ہمیں وچ لس پہ رکھا جاتا ہے نہیں رکھا جاتا تو جناب اب بتائیں سر کہ یہ راستہ کس طرف کو جائے گا پہلی بات یہ ایف ای ایف کا دیکھ لیجئے یہ پہلے بھی ہمیں وچ لس پہ گری گری غالبا بلیک پہلے بھی دو سان ٹین وغیرہ میں گری پہ چلے گئے کفی دیر تک رہتے ابھی صرف فرق یہ کہ اس وقت ہماری معیشت کا اتنا برا حال نہیں تھا اب اتنے سارے لونز ہمارے پاس آگئے ہیں کہ اگر ہمیں ایف ایٹی گری لیس میں ڈال دے اور جو بھی تھوڑی بہت آتی وہ بھی کم ہو جائے اور بہت سارے مسئلے ہو جائے تو پھر ہماری معیشت اتنا اثار پڑے گا کہ ہمیں پھر کچھ ایکشن کرنی کی ضرورت ہوگی جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ we have to crack ڈال on all militants چاہے west کی طرف ہو یا east کی طرف اور east کی طرف کہ at least tell them to سپورٹ پبلک سپورٹ کنا چاہے اور یہ کبھی کبھی ہم ان کے ساتھ پبلک تصویر اوغارہ چاہتے ہیں تو یہ گئی رانگ امپریشن کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ بینڈ ہے اور جوسی طرف آپ تصویر اوغارہ ان کو ٹی وی اوغارہ میں جو اتنا پر دیتے یہ نہیں کر سکتے آپ نہیں کھنا چاہیے اب چاہے وہ صحیح ہے غلط ہے وہ اس بحث میں جان جاتا کہ اب ہی اس کی نوبت ہم پہ اور نقصان ہوگا بلکل ٹھیک ہے ناظرین بریک لیتے واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیچ شامدی ناظرین پروگرام آپ دیکھ اور کہا جاتا ہے کبھی مافیا کہا جاتا ہے کبھی ڈاکو کہا جاتا ہے کبھی یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ جو قانون آپ نے پاس کیا ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے اور اس کی اثرات آپ پر کیا ہوں گے یہ اخباری خبریں ہیں میری تو دعا ہے کہ یہ غلط ہوں آئین میں تمام اداروں کی حدود کا تعین موجود ہے ہمیں اسی انہی حدود میں رہنا ہوگا ورنہ نقصان ملک ہوتا ہے اور ہم نے بار ہا یہ دیکھا ہے کہ جب بھی یہ کشمکش ہوئی اداروں کے درمیان تو نقصان ملک ہی ہوا ناظرین پرائم میریسٹر کی بات اپنی جگہ لیکن ہمارے جو مہمان جمال صاحب ان سے سوال یہ کرنا چاہوں گی خبر کو حوالہ بناتے وے پارٹ روپ نوٹ ٹو ٹو ٹیک پارٹ ان یمن وار منسٹر شوز سینٹ لیکن جو رضا ربانی صاحب نے کہا کہ آپ 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 پرائیشنل ڈیٹیلز تو ڈائیولج کیجئے یہ تو بتائیے کہ اگر آپ کوئی مزید فوجیں بھیج رہے ہیں تو کس وجہ سے بھیج رہے ہیں کہاں کہاں بھیج رہے ہیں انہوں نے یہ بھی آفر کی کہ اگر آپ سب کو نہیں بتانا چاہتے تو ان کیمرہ دے دیں اب وہ جو اداروں کی بات کر رہے ہیں ہمارے پرائیم منسٹر صاحب تو ہمارے پرائیم سر سے پوری طرح ان کی بات سے اگر کرتا ہوں کہ ادارے کو اپنی جگہ کام کرنا چاہیے میرا صرف کمنٹ یہ کہ وہ خود ہی کہہ رہے کہ یہ میں اخباروں سے سنا ہے بھائی آپ کے پاس کیوں نہیں پتا کہتے کہ سبیم کو جسٹس انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے آپ کو یا نواز شریف نہیں کہا تھا کہ یہ چھوڑ ڈاک ہو ہے انہوں نے کسی اور طرز پہ کہا تھا اس کو توڑ موڑ کر رہے آپ جدریشی کو بددام کرنا چاہتے ہے سمجھتے تو ساری چیزیں ہیں لیکن ہر چیزوں کو توڑ کر اگریزی کا ایک جمعہ ہے اپنی ایک پوائنٹ کرنے کے لئے ملک کا نقصان پہنچا رہے جو بلکل پرائم میرسر یا جو بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ لاؤز بنانے کا سپریم کورٹ میں کیا کھا میں امریکہ کیا آباد کرتے ہیں ابھی سائن نہیں کیا تھا ڈالالل ٹرمپ نے immigration laws اس کو کس نے strike ڈاؤن کیا ایک لو حجاج نے strike ڈاؤن کیا ہر جگہ یہ checks and balances ہوتے ہیں اور اگر آپ اپنا کام پوری طرح کرتے رہے تو پھر checks and balance سپریم کورٹ کو نہیں کرنے کی ضرورت ہوگی اور دوسری بات ہے کہ رضا ربانی صاحب سے بالکل لگلی کرتا ہوں کہ ان کو بریفنگ دینی چاہیے لیکن چونکہ ہمارے پورے فورم میں شاید اتنی کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سمجھ بھی سکیں گے یا لیکس نہ ہو جائیں ان کیمرہ ضرور بریفنگ دینی چاہیے وہ کیوں نہیں دیتے وہ میں ایک پتہ کرنا پڑے گا یا تو ان کیمرہ میں بھی سمجھتے کہ ان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کی زیادہ توجہ نہیں دیتے وہ اپنی سیٹ کی اپنے پیسوں کی زیادہ توجہ دیتے یہ چیز مسئلہ تو ہے ہمارا ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام علیکم با جی والیکم اسلام اچھا با جی میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے ہم نے جب سے پاکستان بنایا ہے ٹھیک ہے نا تو پاکستان نے اقبال کا پاکستان وہ الگ ہیں ہم الگ ہیں ہمارا رول کلچر سونا بیٹھنا اٹھنا باجی کھانا پینا بلکل الگ ہے یہ کرنا پڑے گا تو آپ آگے نہیں پڑیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی بلکل ٹھیک ہے اچھا جو میرا سوال تھا آپ سے آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہو سکتی ہے یہ وجہ کہ کیوں ہم نے مزید اس وقت فوجیں بھیجی وہاں سعودی ایمیہ پر تقریبا زیرو تھا اب یمن میں جا کے ان کو تھوڑی بہت ایکسپریئنس ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جوتی بھی تربیت تھی انہیں تربیت کنونیشل جنگ کی تربیت دی گئی تھی اور یمن میں کنونیشل جنگ نہیں ہے اس پہ تو ان کی ایکسپریئنس پریکٹیکل زیرو اور وہ سیکھ رہے ہیں جب آپ سیکھتے ہیں تو قیمت بہت ادا کرنی پڑتی ہے تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ایر فورس اور پاکستان کی وہ اس قسم کی جنگ میں جتنا ان کے پاس تجربہ ہے کسی اور ملک میں نہیں ہے بہت ممکن ہے رسیہ کے پاس بہت ہے کیونکہ رسیہ بھی وہ جگہ پہ یہ جنگ کرتا رہا ہے لیکن جو اوٹسائی سوشلیس کنٹریز میں امریکن سے بھی زیادہ تجربہ پاکستان کو ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ فوج جا کے ان کو ٹریننگ دے جیسے انہوں نے اسی وجہ سے جنرل راہیل شریف کو لیا تھا کیونکہ ان کی ساری جو بورڈ ایکسپریئنس ہے اسیمیٹرک جنگ کی ہے اس کی ابھی سخت ضرورت ہے تو اگر ہم جا کر وہاں پر ان کو اسیمیٹرک جنگ کے بارے میں بتا دیں ہم نے پہلے بھی بنا کیا تھا اگر میامن میں نہ جائے اپنے تجربے سے ایک دفعہ اس جنگ سمجھا دیں کہ دیکھو ہم کو بلکل نہ نہیں کر سکتے ہم ہم یہ کہتے کہ کعبہ وغیرہ کی پرٹیکشن کیلئے ہم اپنی پوری فوج بھیج دیں گے وہاں پر تو اگر انہیں تھوڑی بہت ضرورت ہے ہم آپ کو یہ ضرور بتا دیتے کہ ہماری فوج کبھی بھی سعودیہ میں باہر جنگ کسی اور ملک کے خلاف نہیں سوال نہیں ہوگی تو بہت خاص کوئی ایسا مسئلہ نہیں لگی یہ پولیٹکس ہو رہی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ امریکہ میں بھی بہت بتاتے نہیں بہت ساری جنگ انڈ ڈیکلیر گیا جب جاتے نے دیکھا ملدی صاحب نے ایک بڑا بڑے مندر کا افتتا کیا یو ای میں اور اس کو سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ برا بھلا کا جا رہا ہے چلے اس کو سائیٹ پہ رکھتے میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا اپنے ان روڈز کر رہا ہے گرف کانٹریز میں سیکنڈ لی چائنہ کی جو اب ہم بات کرے اگر تو چائنہ ساری چیزوں پہ خاموشی سے ابھی مونیٹر کر رہا ہے یا اس کا بھی کوئی سیکرٹ رول ہے نہیں چائنہ اور ہمارے تعلقات تو ایسے ہیں کہ پاکستان پہ اتنا پریشر آئے کہ دی سٹیبلیز ہو جائے گا تو چائنہ کی پیسے بیس آگی پولیسی یہ بہت فرق پڑے گا تو وہ تو پوری طرح کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں جس مصیبت میں دلدل میں پھسے ہوئے ہم اور زیادہ اندر نہ جائے اور ہمیں دلدل سے نکال لے لیکن چائنہ کی بھی ایک لیمیٹیشن ہے کیونکہ اس کی ورلڈ پار کے سطح پہ آ رہے تقریبا تو نہیں ہے لیکن آپ پہ 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 رہے اور اس کی ایک وجہ ان کی ٹریڈ ہے تو امریکنز کو کچھ حد تک تو امریکن پالیسی جو ہم پہ پرشار آرہا اس کو نگیٹ کر سکتا ہے لیکن اس کے زیادہ وہ نہیں کر سکتا آپ 1971 پہ بھی دیکھ لی جب ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ ہمیں اس پاکستان اس وقت پہ ہمیں فوجی کرنا چاہیی نہیں کہیں تو چون لائن نے کہا تھا کہ نہیں آپ نہ کریں آپ اس کو ڈیپرومیٹکلی حال کریں تو وہ کہتے ہیں اچھا دون سوئی ہوتا ہے جو آپ کو مشورہ دے جو ویسٹ کی طرف نہیں ان پہ زیادہ توجہ نہ دو اور چینہ کو بھی تو بہت خطہ چینہ کہ یہ جو ریجین کا نامہ استعمال کرتے ہیں وہ زمین جانگ پرومیس پرومیس بھی کر رہے ہیں تو ہمیں چینہ کی بات سنی چاہیے لیکن اتنا بیلد اپ کر دیا ہے کہ آپ اس کو پرومیس آخری منٹ گلف میں انڈین انفرونس وہ دیکھیں کلیٹن نے کہا کہ اکنومکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے اکنومکس کی بات ہوتی ہے پاکستان سے ہم تو ان سے پیسے ہی مانگتے رہتے ہیں لیکن انڈین کا یہ ہے کہ انڈین بہت سارے کام کر ہیں لیکن ان کی اکانومی اب اتنی بڑھ گئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایو ای وغیرہ اس سے بھی وہ فائدہ اٹھائیں گے ٹھیک ہے تو ہم بھی اپنے 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 ستیجے کے لئے ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نہیں ایو ایو ای وغیرہ اکیومن ہے ٹو فائٹ اوال اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں ناظرین آپ نے بھی اس نشست میں بہت کچھ سیکھا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ